ایک بار پھر سے خوش آبدید شہر ہے شہدہ کی زمین یعنی چکوال لیکن جو واقعہ یہاں پیش آئے وہ انتہائی دل دہلا دینے والا ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پندرہ بچے پندرہ بچے اللہ کے گھر میں یعنی ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور بدبختی کی بات یہ ہے کہ وہاں دو جنسی درندے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں اور بدقسمتی سے ان کو اپنی ایک جسمانی اور جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا اس قسم کے خناس دماغ میں تھے کہ ایک صاحب جن کا نام زیشان ہے وہ ریپورٹیڈلی عادی تھے کہ وہ بچوں کے جسم پر زیڈ کا نشان بنایا کرتے تھے اور مجھے نہیں پتا کہ ہم کس جانب چل پڑے مدرسہ سیل کر دیا گئے اور اس وقت میرے ساتھ کیپٹن ریٹائیڈ واحد محمود صاحب موجود ہیں جو کہ ڈی پی او ہیں اس علاقے کے اور میں ان کو پہلے بات کرنے سے ایک شاباش دینا چاہوں گا اور میں ہر پولیس آفیسر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہی اس در رول مارڈل اتنی بڑی ہیپننگ ہوئی ہے لیکن میں اس کی بات کو آگے چلانے سے پہلے کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ صاحب کھلی کے چہری میں موجود تھے وہ شخص اپنے بچے کے جو عذیت اور کرب کا شکار تھا بچے کو لے کر ساتھ آتا ہے اور وہ سمپلی کھلی کے چہری میں ڈی پی او صاحب کو اپنا درد بتاتا ہے اس کے بعد وہ درد اس کا اور پندرہ فیملیز کا نہیں تھا عمومی طور پر ڈی پی او صاحبان کیا کرتے ہیں کہ وہ آگے مارڈ کر دیتے ہیں کہ آر اس کو انویسٹیگیٹ کر کے بتاؤ اور اس کے بعد یہ جا وہ جا لیکن صاحب اٹھیں اور بھائی جان جمعہ کی نماز ادا کرتے ہی منزل کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر خود جس لیمہ یہ گئے ہیں بچے بات نہیں کرنا چاہتے تھے بچے خائف تھے انہوں نے ان کو اعتماد دلوایا اور اعتماد دلوا کر پندرہ بچے سامنے آئے جن کو عذیت کا شکار جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ جنسی تشدد کا سامنا رہا سر اسلام علیکم اللہ علیکم اس ذمہ میں اللہ ہی آپ سے راضی ہو سکتا ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کیا باقیہ تھا پرمیرلی جمعہ کا دن تھا اور کھولی کچھاری میں جب یہ باقیہ میرے نوٹس میں لگایا گیا تو مجھے فرسٹ امپریشن یہ تھا کہ یہ جمعہ کا دن ہے اور عمومن سیکٹرین وائلنس کے لیے سم ٹائمز کوئی فضاء بنتی عمومن جمعہ کوئی حوز ہوتا ہے انفرشنیٹلی تو وہ میں نے ویڈن نو ٹائم موقع پہ خود چلا گیا دو ٹیمیں جو میری مکمل سیئے یہ ٹیم ہے اور جو میری صدر چکوال کی ٹیم ہے ہم میں موقع پہ پہنچا اور بچوں کو سیگریگیٹ کر کے ان سے سوالات شروع کیے تو بچوں نے بلاخر یہ بتایا جی ہم اتنی تعداد میں ہیں کتنے خائف تھے بچے بچے ابتائی طور پہ کہہ رہے تھے اور جب میں نے ایک آیت پڑھ کے سنائی جو کہ آن ریکارڈ بھی ہے کہ والا تک تم الشہادہ کہ آپ شہادت یا گواہی کو مطبط چھپائیں جو سچ ہے بتائیں کیونکہ یہ ایک بچہ الزام لگا رہا ہے یہ نہ ہو کہ اس درسگاہ کے اوپر یا اس استادوں کے خلاف ہم ایک ایسا ایکشن لے لیں جو کہ ایویڈنس بیسٹ نہ ہو تو بچوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہوئا ہے آپ اگر ایویڈنس دیکھتاں چاہتے ہیں ایک بچے نے اپنے بازو سے نکال کے وہ دکھایا زیڈ بنا ہوا ایک بچے نے کہا یہ دیکھیں یہ نشان جو بنے ہوئے ہیں یہ اس کے بنائے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کے ایسے نشانات تھے یہ زیشان اور انیس زیشان اور انیس اور زیشان بسکلی جس چاکو سے وہ بناتا تھا اور وہ نشان اس ہر بچے نے بتائے اور اپارٹ فرم دس جو سوڈمی یا چائلڈ ایبیوز سے ریلیٹڈ ایک وائلنس ہے وہ بچوں نے جب بتایا تو میرے لیے یہی لازم تھا میں ایڈمن کے دفتر میں بیٹھا انہیں کہا کہ مکمل آپ تعاون کریں اگر آپ تعاون کریں گے تو دیفنیٹلی پولیس شل ٹیک اٹ ایٹ ایڈ ایٹ اف انڈیویجول ٹھیک ہے فوراں سے پہلے انتظامیہ نے تعاون کیا اور ان کا پوائنٹ تھا کہ ان دونوں استادوں کو ہم نکال جوکے ہیں کیونکہ ان کے خلاف جب یہ نو دس طریقہ کو واقعہ آیا تو انکوائری کی اور نکال دیا نہیں لیپیسو بہت سے چاہتا ہوں کیا ان مدرسے کے منتظمین کے لیے یہ اتنا ہی چھوٹا معاملہ تھا کہ پندرہ بچے جو ہیں وہ سیکشوال حراسمنٹ کا سامنا کرتے ہیں اور وہ ڈیچرز کو کہتے ہیں اوکے فائن آپ جا سکتے ہیں دن دونٹ رپورٹ پولیس یہی معاشرے کی بے حصی ہے کہ انہوں نے شاید اس کو ایک نورمل ابنورمل نوم سمجھا اور اس میں اسی لیے ان کو دو سو ایک پی پی سی اور پانچ سو چھے جو اس کا سیکنڈ پارٹ میں اس کو ان کو ملزم بنایا گیا ہے اپارٹ فرم دس انہوں نے ایک اچھی بات یہ کی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انویسٹیگیشن میں تعاون کیا ہم نے ریڈ کیا ہے میہوانی میں ہم نے ریڈ کیا ہے جاتلی چونترہ میں روپر شریف ہے پنڈی مہریڈ کیا اور ہم نے دو سے تین گھنٹے کے اندر دونوں ملزمان کو گرفتار کیا پی ایف ایس ایکیٹی میں موقع پہ بلائیں گئی انہوں نے موقع سے ٹریس ایویڈنس اٹھائے انہوں نے موقع سے ہمیں نہیں پتا تھا سچی بات ہے انہوں نے کیمرو کی مدد سے وہ ویڈیوز اٹھائیں اچھا جس میں اس طرح کا وائلنس نظر آ رہا ہے یا گھتاوہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ موجود جو نائف ہے جس سے وہ زیڈ کا نشان بناتا تھا ملزم کی پوائنٹیشن پہ برامت کیا اور جب کرائم سین پروسس ہو گیا اور ان دو بندوں کو جو ملزم ہیں زیشان اور انیس ان کو ہم نے عدالت میں پیش کیا چار روزہ جسمانی ریمان کے اوپر ہمارے پاس ہیں دی این اے کی سامپلنگ کے لیے کل ان کو مکمل ٹی میں لاہور لے کے گئی فرینزک سینس ایڈنس پہ ایکزیکلی وہاں پہ کیونکہ ایس اوپی ہے کہ ایسے لوگوں کا ایک پروفائل بنتا ہے تو اس میں ملزمان کو لے کے ادھر جانا پڑتا ہے یہ کیا سائیکلوجیکلی ان کو کوئی مسئلہ تھا یا کچھ عادی تھے یہ دیکھیں کوئی شخص اگر اپنا مارک چھوڑا ہے تو اس کے دماغ میں کوئی خناس موجود ہے پریمیری پولیس نے یہی سوال کیا کیونکہ دورانے انٹرگیشن انہوں نے بتایا زیشان نے کہ میں اپنے نام کا پہلا حصہ زیڈ لکھتا تھا کہ مارک ہو جائے کہ یہ بچہ میرے سے پڑھ کے گیا ہے مجھ سے حفظ کیا ہے ہر بچے کے لکھتا تھا یا جن کے ساتھ جو بچہ جس کے ساتھ تھا جس کا ریلیشن تھا اس کے ساتھ اور وہ جو بچہ ہے وہ کہتا ہے جب ہم چیخے مارتے تھے تو اس کو سکون ملتا تھا تو ہم نے اس سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے آپ کے جسم پہ تو کوئی نشان نظر نہیں آرہا کہ آپ کی ڈرامیٹک ہسٹری ہو تو پریمیریلی وہ اٹھارہ سال کا ایک مدرس ہے وہ تئیس سال کا انیس مدرس ہے وہ اس قابل ہی نہیں تھے سائیکلوجیکل اسیسمنٹ آج اگر کی جائے they I think are not even may not be allowed to even go nearer to the place کہ جہاں پہ کڈز ہوں اور ان سے ایک احسن جو ایک ڈیوٹی ہے وہ لے جانے کے لیے لیا گیا نومل ہی ہوتا یہ ہے کہ شادی شدہ بندہ یا کم از کم تیس پینتیس سال ایج جو ایک سمجھا جاتا ہے جو ایک مچیور ایج میں ہوتے ہیں جن کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا نہ کہ وہ بچے وہ لڑکے جو جو جوانی کی طرف گامزہ ہیں اور ابھی ان کو نہیں پتا کہ بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی ایسے مام اس میں پریمیریلی ان کا جو ایک مدعہ تھا میرا سوال تھا ان سے کہ آپ کب سے یہاں پہ بھرتی ہیں تو انہ نے کہا پچیس ہزار پہ پر منت کی سیلری پہ ہم یہاں کام کر رہے ہیں اور پچھلے دو ماہ سے یہاں پہ ایمپلائیڈ ہیں انیس جو ہے وہ تقریباً اس کو ڈھائی ماہ ہو چکے تھے اور زیشان کو پورے دو ماہ ہو چکے تھے یعنی انہوں نے یہاں آتے ہی یہ کام شروع کیا یہ بچوں سے سوال جب ہم نے کیا تو بچوں نے کہ یہ انیس بیس دن پہلے یہ کام شروع ہوا ہے اچھا پریمیریلی اس کے اوپر میرے کچھ پمپلیٹس ہیں اس کے بارے میں میں کام کرتا ہوں تو میں نے اس میں سائیکالوجی میں پڑا ہوا تھا کہ نومالی سیٹریس اور آج سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ایک چین رییکشن ہوتا ہے تو ان بچوں میں سے جو زیشان ہے اس نے کہا میرے ساتھ ایسی ٹرامیٹرک سٹری ہے جب میں بھی سٹوڈنٹ تھا تو وہ اب اس کا بدلہ چل رہا ہے اور وہ بھی کسی اسی طریقے سے پڑھ کے آیا تھا پریمیریلی وہ بھی کسی جگہ پہ مدرسے سے پڑھا تھا لیکن مین چیز یہ ہے کہ ایک انڈویجول ایکٹ ہے اور پریمیریلی آج بھی ہم نے امن کمیٹی کی ایک میٹنگ کی آج ہم نے دسٹک انٹیلیجنس کمیٹی کی میٹنگ کی اور اس پہ تمام علماء اکرام نے اس کو بھرپور مضمت کی یا پورے ایکٹ کی تمام مکتبہ فکر کے ظاہر ہے زمیندار لوگ اور اس میں اس بات کو اپریشیٹ کیا گیا کہ اپریشیٹ کیا کہ برک رفتار جو ایکشن ہوا ہے صرف بارہ گھنٹے سے پہلے آپ نے ملزمان پکڑ لیے اور وہ چنیوٹ سے ہی نہیں پکڑے کہاں کہاں سے پکڑے سے میاں والی اور پنڈی سے چونترہ یہاں سے میاں والی جانا ہو نا تو تیاری کرتے کرتے بارہ گھنٹے گزر جاتے ہیں تو آپ لوگ نے بارہ گھنٹے ملزمان پکڑ لی ہیلی اپریشیٹڈ اصل میں بچوں کو جب ان کی باتیں سنی اور جن بچوں کی آنکھ سر سب سے بڑی بات جس سے آپ کا دل سیجا میں چاہتا ہوں وہ ضرور بتائیں بچوں کی زبانی پرمیریلی جب بچوں میں سے ایک بچہ جس کا میں اگر یہ بتاؤں کہ اس نے جب باتیں کی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے تو مجھے احساس ہوا کہ it is something calling from intuitive mind کہ یہ something is very serious اور مجھے لگا کہ جب تک medical ہوگا جب تک سارا process ہوگا مجرمان جو accused ہیں ان کو behind the bars ہونا چاہیے ورنہ میرا اپنا زبیر مطمئن نہ ہوتا مجھے نین نہ آتی کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے normally IGP جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا vision ہے کہ جب بھی چھوٹے بچوں عورت بھوڑے یا کوئی marginal community کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو آپ کو ایک کرنڈ لگنا چاہیے اور آپ کو خود جانا چاہیے اور معاملہ جب تک حل نہ ہو جائے تب تک وہاں پہ آپ ٹینٹ لگا کے بیٹھے رہے تو کام مکمل نہ ہو میرے لیے یہ تھا میں تب تک اس مدرسے میں رہا جب تک کہ مجھے live location پہ location تیمیں in location ہوتی نظر نہیں آگئی اچھا ایک آخری سوال کہ مدارس مذہبی تعلیم گاہیں یا عمومی تعلیم گاہیں ان کی registration بہت important ہوتی ہے یہ مدرسہ بھی registered نہیں تھا پولیس کے پاس city government کے پاس کسی بھی محکمے کے پاس اس یا اس جیسے کسی بھی دوسرے مدارس ان کے کس کس کا criminal record ہے کس کس کی کوئی history ہے we don't have anything صرف اس کے لئے کیوں نہیں کوشش کی جاتی اور جب بھی اس پر بات کی جاتی ہے تو ایک ریلیجیس pressure جو آنا شروع ہو جاتا ہے ناکامی کہاں بھر آ پریمیریلی جو مدارس ہیں وہ دو قسم کی categories میں چھے قسم کی ایجنسیاں ان کو ان کے figures بناتی ہیں جس میں top ایجنسی cdd پنجاب ہے special branch ہے ی بی ہے ی سائی ہے اور ان کے علاوہ director جنرل آف ریلیجیس افیرز وہ ان کو ریجسٹر کرتا ہے مجھے میرے خیال سے دس پرسنٹ بھی نہیں ہوں گا ریجسٹر دو ستاسی ٹوٹل مدارس ہیں جس میں 67 جو ہیں وہ ریجسٹر ہیں اور نان ریجسٹر جو ہے وہ 220 ہیں تو 220 کے قریب نان ریجسٹر ہیں اور یہ ریجسٹر جو ہیں یہ بھی مکمل stats کے ساتھ نہیں ہے یہ صرف اس stats کے ساتھ ہیں جس میں وہ کی جاتا ہے اس میں دیپٹی کمیشنر آفیس اور جو ریجسٹر سفیر یہ دونوں ہی اس کے فگرز کو مینڈین کرتے ہیں ان کو لک آفٹر کرتے ہیں نظرین اس پروگرم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں اپنے معاشرے کی ماں کو اور باپوں کو اس چیز کا ادراک کرا سکوں ان کو یہ بتا سکوں کہ آپ کے بچے خطرے گھبرانے کی ضرورت نہیں کرنے کا صرف ایک کام ہے کہ آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے جب آپ کا بچہ عمومی طور پر ہوتا کہ بچہ دو چار باتیں زائد کرتا ہے جو ہمیں ارئیلیمنٹ لگتی ہم اسے چھپ کروان دیتے اگر وہ آپ کے ساتھ بڑے خاموش رہ کر سوچتے یہ ڈیفرنس ہے سیکالوجی کہتی ہے کہ بچوں کے سوچنے کا طریقہ ہی ہے فور گاڈ سیکھ ان کو سنیں تاکہ وہ اپنے دل کی بات آپ سے کریں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی رزیل درندہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو فرسٹ اٹیمپ میں پانچ کام کرنے کے کیا ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ گوڑ ٹچ کیا ہے بیڈ ٹچ کیا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کس رشتے کو کس کس عزیز کو کون کون سی حد پار کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک باپ کو بھی اجازت چاہیے السلام موسیقی